ہمارے پاس ابھی جو یو آئی تھی اس میں ہمارے پاس ایک ریکارڈ ڈرائگ کرنا چاہے تو ہمارے پاس جو ہے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو ہے کرنا بھی سیکھا تھا تو انسٹ کیوری سے جو کہہ لوگینڈ کے اندر آپ اور ہم سے سیکھا ہی کوئی ڈیوز کرتے ہوئے کر رہے تھے تو اس میں انڈیکس میں ہم نے کیا کرنا ہے انڈیکس میں بھی ہمیں سیم اسی طرح راؤ ٹیک چاہیے جس کو ہم کیا کریں گے ایڈیٹ پوسٹ ہاں پہ کریٹ کر لیں گے آئی ڈی یہاں پہ رو آ جائے گا اور یہاں پہ آئی ڈی آ جائے گی تو ایڈیٹ پوسٹ کا بھی ہمیں راؤ ٹیک بنانا پڑے گا جس میں ہمارے بیسیکلی دو راؤٹ بنیں گے ایک گیٹ کا راؤٹ بنے گا اور ایک جو ہے پوسٹ کا راؤٹ بنے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کیوں ضروری ہے پہلے ہم ڈیٹا لے کر آئیں گے کسی سپیسیفک ریکارڈ کا ڈیٹا تو اس کے بعد ہم اس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو دو راؤٹ ہمیں چاہیے ہوں گے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے جو ایڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے پر ایڈی چاہیے ہم اس کے لئے بنا لیتے ہیں ہمیں ایڈیٹر کے نیم سے راؤٹ بناء لیں جس کو ایڈیٹ پوسٹ کنسیڈر کریں گے تو اس کو ایڈیٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ سیئر کے بعد یہ لکھ لیتے ہیں پبلک فنکشن ایڈیٹ ایڈی ہمارے پاس آ رہی تھی ہم نے اس کو یہاں پہ پاس کیا یہاں پہ ہم ریٹرن کریں گے ایک ویو جسنا کہ ہمارے پاس ایک کریٹ پوسٹ کا تھا یہاں پہ ہم ایڈیٹ پوسٹ کے نام سے بھی ایک جو ہے راؤٹ بنا لیتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ ساتھ ڈیٹا بھی لے کر جانا ہے تو ہمیں پوسٹ سیمپل ہی ہم یہاں پہ فائنڈ کر کے لے کر جا سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ ڈیٹا اپنے یو ای میں چاہیے تو آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ڈیٹا شو کروایا تھا جو ہماری اس کی سیلیکٹ کرنے یو ڈیٹا جو سیلیکٹ کرنے کی ہماری ویڈیو تھی اس میں تو ہمیں انا کبتا تھا یہاں کو ویڈ کا یوز کر کے آپ اپنے ویریابل کو پاس کر دکتے ہیں اور یہاں پہ آپ جو لکھیں گے وہ ہماری یو ای میں بلے ٹیمپلیٹر میں استعمال ہوگا تو کریٹ پوسٹ کی جگہ ہم اس کو سیو ایز کر کے ایڈٹ پوسٹ تو ہے وہ کر لیتے ہیں ایڈٹ پوسٹ ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی تو اس کو سیو کرنے کے بعد ہم نے جو لکھا ہے ہاں جی سیم ہے آپ کی فائل کا نام اور جو آپ ویو ریٹرن کر رہے ہیں دونوں کا نیم سیم ہونا چاہیے ورنہ آپ کو ایشوز آ سکتے ہیں تو یہاں پہ کریٹ کی جگہ ایڈٹ کر لیتے ہیں اور باقی یہاں پہ سب میٹ میں بھی ہمیں اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویڈیو میں سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈیٹا شو کر رہایا تھا تو ہم نے اس کو ڈیو کو لوپ کیا تھا تو یہاں پہ ہم نے جب ڈیٹا شو کرانا ہوتا تو ہم یہاں پہ انپٹ میں ویلیو کے اندر اس ڈیٹا کو لکھتے ہیں تو رو ٹائٹل اور جہاں نیچے آ جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس رو اس کی ویلیو تو نہیں ہوتی اس کا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ٹیک سے جائے کہ سینٹر میں دیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ مارے پاس ڈیٹا فیل ہوا آ چکا ہے تو اس کے بعد ہمیں ڈی بھی چاہیے جس کے اوپر ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو ایک طریقہ آپ کے سامنے میں آپ یہاں بتا دے ہم کریں گے ٹائپ جس میں ہم کریں گے پوسٹ آئی ڈی کو یہاں پہ نیم دے دیں گے پوسٹ آئی ڈی اور اس کی ویلیو دے دیں گے جو مارے پاس کنٹرولر سے آ رہی ہے تو اگر ہم اس کو ریفریش کر کے دیکھیں انسپیکٹ کریں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے پوسٹ آئی ڈی ہمارے پاس یہاں ون آ رہی ہے جو آپ کو یوریل میں بھی ون نظر آ رہی ہوگی اگر آپ فار دیمپل یہاں فائف کرتے ہیں تو وہ فائف آپ کو شوق کر دیں لیکن فائف کا ریکارڈ موجود نہیں ہے اس لئے آپ کو یہ ایرر دے دے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل ہی یہاں پہ سیو پوسٹ کی جگہ اپ ڈیٹ پوسٹ کا ایک راؤٹ بنا لینے جو کہ کیا ہوگا پوسٹ راؤٹ ہوگا تو اس میں سیکنڈ راؤٹ جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ بیسیکلی اس کام کے لئے بننے والا ہے تو پوسٹ ایڈیٹ ہم کر چکے تھے تو ہم یہاں پہ آپ اس کو سیمپل ہی اپ ڈیٹ کر دیں گے یہاں پہ لکھ دیں گا آپ اپنی مرضی سے بھی نیم دے سکتے ہیں اس میں کوئی بلکہ آپ کے رسٹکشن نہیں ہے آپ کو اس کو پرینلی ہو تو زیادہ بہتر رہے گا تو یہاں پہ ہم اپ ڈیٹ لکھ لیں گے ایک میتھڈ ڈیفائن کریں گے جو کہ ہم نے جا کے بیسیک کنٹرولر میں کریٹ کرنا ہے تو پبلک فنکشن اپ ڈیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جو پوسٹ بہلا میتھڈ بناتے تھے اس کے اندر ہمیں یہ ریکویسٹ یہاں پہ ایڈ کرنی پڑتی ہیں تو یہ آپ نے ایڈ کر لیں تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سیم ہی کوڈ چاہیے صرف ہم نے یہاں پہ فائنڈ کرنا ہے اور ہم سیم یہاں پہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کافی کرنے کے بجائے پریفر یہی کرنا چاہیے کہ آپ خود لکھیں تو پوسٹ فائنڈ فائنڈ مائپا ریکویسٹ میں جو ہے وہ پوسٹ آئی ڈ آ رہا ہے تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس ٹائٹل ہے اس کو بھی ہم نے ریکویسٹ سے لے کر سیو کروا دینے اس میں اور ڈسکریپشن کو بھی ریکویسٹ سے لے کر لیٹا بیس میں سیو کروا دینے تو اپ ڈٹ کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہے جو آپ کا create insert کرنے والا طریقہ ہے اسی میں edit update بھی ہوتا ہے اور create بھی ہوتا ہے تو اس میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے آپ کو بہت easily سمجھ آ گیا ہوگا تو اس کو complete کرتے ہیں return redirect back یہ واپس لے جاؤ اس کو بلکہ یہاں پہ ہم back کریں گے تو یہ اسی پیج پہ آ جائے گا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس کو میں 123 123 یہاں پہ لکھ کر update کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا update ہو گیا ہے لیکن یہ اسی پیج پہ آ گیا ہمیں چاہیے ہمیں بیسیکلی جو main pin ہمارا جہاں پہ data show ہو رہا ہے index ہم ہی یہاں پر بھیجنا ہے تو یہاں پہ کیسے بھیجیں گے ہم return redirect route 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 میں جو ہمارے پاس کی allies تھی وہ ہم نے دینی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو فائد ہیں پھل یہاں پہ four four add کرتے ہیں اور update کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس direct ہمیں home page پر لے آیا ہے update کر کے تو اس طریقے سے ہم نے اپنے crud operation کو laravel میں کمپلیٹ کیا ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی confusion یا کوسٹن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھے مزید کسی ٹاپک کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ ریکیوریز ریسیو ہوئی ہیں جن کے اندر ہمیں ریکویسٹ آئی کی گئی ہیں پورے کمپلیٹ کورسز کی تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں وہ کچھ ٹائم تک آپ کے یہاں ہماری چینل پر آپ کے لیے پوسٹ کیے جائیں گے تو نیچے کمنٹ باکس میں لازمی ہمیں چیزوں کے بارے میں آپ ڈیٹ کر رکھا کریں جو آپ کو چیز چاہیے جس کے زیادہ ووٹس ہوں گے ہم اس کے اوپر جو ہے ایک سیریز آپ کے لیے بنائیں گے تاکہ آپ اسے سیکھ سکیں ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور نیکس ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور اس کورس کو مزید آکے لے کر جلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے